نمسکار UPTET result اور final answer کی استغیت اب اس مہینے میں ہوں گے چاری امروزالہ نے ابھی یہ report لکھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ UPTET result اور answer کی بہت جلد آنے والے تھے لیکن ابھی امروزالہ نے کیا لکھا ہے کیا سماچار لکھا ہے اپنے portal پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں UPTET پریانام کے لیے امیدواروں کو پریانام اور انتیم answer کی کے لیے ابھی اور انتظار کرنا ہوگا دراصل اتر پردیش شاسن نے سچو پرکشا نیامک پرادکاری کا 25 فروری کو UPTET result جاری کرنے کا پرستاؤ استغیت کر دیا ہے 25 فروری کو result آنا تھا لیکن وہ پرستاؤ اب استغیت ہو گیا ہے اس میں لکھا ہے جس سے اتر پردیش سکھک پاترتہ پرکشا 2021 کی final answer کی اور پریانام جاری ہونے میں اور سمیہ لگے گا دراصل سچو پرکشا نیامک پرادکاری نے شاسن کو پتھر لکھ کر پرکشا پریانام جاری کرنے کی عنومتی مانگی اس کے بعد سچو پرکشا نیامک پرادکاری کے پرستاؤ کو مکہ سچو کی ادھیکشتہ میں سکریننگ کمیٹی کے سمکش رکھا گیا بیٹک میں بیسک سکھک شاہ ویبھاگ کے پرستاؤ کو استغیت کی جانے کی سستتی ہوئی result سے پہلے سنسودھت یعنی انتیم اتر کی جاری ہوگی اور پھر پریانام جاری ہوگا انتیم جاری انتیم answer کی جاری ہو جانے کے بعد اتر کنجی ڈاؤنلوڈ کرنے اور result دیکھنے کے لیے امیدواروں کو اتر پردیش پرکشا نیامک پرادکاری کی آدھیکاری کے ویبسائٹ updlet.gov.in پر جانا ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں ایسے میں اب امید کی جا رہی ہے کہ اتر پردیش ویدان سبح چناؤ کی آچار سنگیتہ ختم ہونے کے بعد ہی پریانام جاری کرنے کی پرکریا آگے بڑھ پائے گی بتا دیں uptet 2021 یعنی اتر پردیش سکشک پاترتہ پرکشا پہلے بیتے سال 28 نومبر کو ہونی تھی لیکن پیپر آؤٹ ہونے کے کارن نرست کر دی گئی تھی بعد میں یہ پرکشا کا آیوجن 23 جنوری کو کیا گیا تھا پرکشا کی ایک اتر کنجی جاری ہونے کے بعد اب برثیوں سے ایک پروری 2022 تک آپتیاں آمنترت کی گئی تھی آپتیوں کے نشتارٹ کے بعد 23 پروری کو سنسودت اتر کنجی جاری ہونی تھی اور 25 پروری کو پرنام آنا تھا لیکن جنوری کے دوسرے سبتہ سے ہی رات جمعہ ویدان سبہ چناؤ کے لیے آچار سنگیتہ لاغو ہو گئی تھی ایسے میں ریزلٹ جاری کرنے کی پرکریاں میں دیری ہو رہی ہے اس بار 21 لاکھ امیدواروں نے پنجی کرن کروایا تھا جس میں اسے 12 لاکھ نے پرائیمری لیبل اور 8 لاکھ نے اپر پرائیمری لیبل کے لیے پنجی کرن کیا تھا اور 18 لاکھ لوگ پیپر میں شامل ہوئے تھے جس میں اسے 10 لاکھ پرائیمری لیبل کی پرکشہ دینے والے ابھیرتی تھے اور 7 لاکھ اپر پرائیمری لیبل کی پرکشہ دینے والے پرکشہ ہرتی تھے ریزلٹ اب 10 مارچ کے بعد آئے گا باقی UPTT سے جو بھی خبریں ہوں گی ہم آپ تک سوچی کریں گے یعنی اپنے چینل کے مادیم سے ماتپون بات یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا جہاں سے جا کے آپ یہ امروزالہ کی خبر پڑھ سکتے ہیں ٹی ٹی اور سکشہ جگت سے جڑی اور بڑی خبروں کے لئے شٹیٹی ہوں رہی ہے دا یونیورسٹی کنیکشن دانیوار نمسکار